دوستو اروج رئیس 1474 سے 1518 تک عثمانی ایڈمرل تھے جو الجزائر کے گوانڈر مغربی بحیرہ روم کے چیف گوانڈر اور سلطنت عثمانیہ کے ایڈمرل تھے اروج رئیس عثمانی جزیر مدیلی مجودہ یونار میں لیس بوسٹ میں پیدا ہوئے اور ہسپانیوں کے خلاف جنگ میں شہید ہوئے دوستو اگر آپ اس طرح کی انفرمیٹیو اور فیکس سے بارپور ویڈیوز فیچر میں بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر کے زین ٹیوی چینل کو سبسکرائب کر لے تاکہ فیوچر میں اپلوڈ ہونے والی ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بربق پہنچ سکے انہوں نے بابا اروج کے نام سے شورت حاصل کی جب انہوں نے بڑی قدار میمورس کو مسلم اور یہودی پناہ کردیدوں کو سپین سے شمالی افریقہ پہنچایا یورپ میں لوگ اسٹارزہ نے اس نام کو بارپورکہ میں تبدیل کر دیا ان کے ورد یاکوب آگا عثمانی قوتے دار تھے یاکوب آگا نے چورہ سو باشٹ میں جلیوز سے مدیلی کی عثمانی فضا میں حصہ لیا اور انہوں نے ایک علاقہ دیا گیا انہوں نے ایک مقامی بازنٹی نے یونانی عیسائی عورت سے شادی کی جس کا نام کیڑ رینا تھا جو ایک اوٹھوڈوکس پادری کی بیوہ تھی ان کی دو بیٹیاں اور چار بیٹے تھے اسحاق، عروج، خیزر اور الیاس یاکوب آگا نے کمہار تشعبہ اختیار کیا اور اپنی مسنوات کی تجارت کے لیے ایک کشتی خریدی چاروں بیٹوں نے اپنے والد کے کاروبار میں مدد کی چاروں بائی سمدری عمور اور بینالکوامی سمدری تجارت میں مصروف ہو گئے سب سے پہلے عروج نے جہاز پر کام کرنا شروع کیا جلد ہی ساکھ سے چھوٹا بائی الیاس بھی اپنے بڑے بائی عروج کی مدد کے لیے جہاز میں شامل ہو گیا چیزر نے اتدا میں اپنے والد کے بٹنوں کے کاروبار میں مدد کی لیکن بعد میں انہوں نے اپنا ایک جہاز خریدا اور سمدر میں اپنا کیڑیر شروع کیا سب سے بڑا بائی عروج سمدر سے دور رہا اور خاندانی کاروبار کے مالی معاملات سے وابستہ رہا عروج ایک بہت کامیام سمدری بنا انہوں نے اپنے کیڑیر کے اتدای سالوں میں اٹالری، اسپانوی، فرانسیسی، جنانی اور عربی بولنا بھی سکھا ٹرابلس لبنان میں اقتدارتی مہم سے وابستی کے دوران انپر نائٹس کے ایک گینلی نے حملہ کر دیا اس حملے میں الیاس کو شہید کر دیا گیا جبکہ عروج زخمی ہو گیا ان کے عبارت کی کشتی پر قبضہ کر لیا گیا اور عروج کو قیدی بنا کر تین سال کے لیے نظر بند کر دیا گیا تین سال تک خیزر نے عروج کو تلاش کیا اور آخر کار اپنے بھائی کو فرار ہونے میں مدل پرہم کی جس کے بعد عروج انتالی روانہ ہوا جہاں ایسے عثمانی شہزادے اور شہر کے گوورنر کی طرف سے اٹھارہ گینلیاں اور نائٹس کے خلاف لڑنے کا عظمی لیا اگلے برشوں میں جب شہزادے کورکورٹ ننیسا کے گوورنر بنے تو اس نے عروج کو 24 گینلیوں کا ایک بڑا بیڑا عزمیر کی بندرگاہ پر دیا اور اسے عثمانی بحری مہوں میں حصہ لینے کا حکم دیا اس مہوں میں عروج نے ایک قلعے اور دو جہازوں پر قبضہ کر لیا واپس لیس بوس جاتے ہوئے وہ یوبیا میں رکے اور تین گینل اور ایک جہاز پر قبضہ کر لیا ان قبضہ شدہ جہازوں کے ساتھ میٹیلین جاتے ہوئے عروج کو معلوم ہوا کہ شہزادے کورکورٹ نے عثمانی سرکان کے بھائی جانشنی کے تنازہ پر قتل ہونے سے بچنے کے لئے مصر فلال ہو گئے تھے جلاوطنی میں عثمانی شہزادے کے ساتھ اس کی مروف رفاقت کی وجہ سے پریشانی کے کوف سے عروج مصر وانا ہوا جہاں اس نے قائرہ میں شہزادے سے ملاقات کی اور مملوک سلطان کنوش الگولی سے سامین حاصل کرنے میں کامیاب رہا سلطان نے بابا عروج کو ایک جہاز دیا اور اٹلی کے ساحلوں اور بہیرہ لون کے جزیروں پر چھاپا ماننے کی مہم بھی جو عیسائی طاقتوں کے زیر کنٹرول تھے بابا عروج نے قائرہ میں موسن سرما گزرنے کے بعد سکندریہ سے سفر کیا اور لیگوریاں اور سسلی کے سالوں پر چلتا رہا پندرہ سو تین میں عروج نے مزید تین بہری جہازوں پر قبضہ کرنے میں کاملے بھی حاصل کی اور جزیرہ جیربا کو اپنا نیا اٹا بنا لیا اس طرح اس نے اپنی کاروائے کو مغربی بہیرہ روح میں متقل کر دیا خیزر جروبہ میں عروج کے ساتھ شامل ہو گیا پندرہ سو چار میں دونوں بھائیوں نے تینوز کے خلیفہ ابو عبداللہ محمد چہارن سے اپنے آپریشن کے لیے سٹریٹرجک طور پر واقعہ بندرگاہ لگولی کے استعمال کی اجازت مانگی انہیں ایک تہائی مالک ریمبر سلطان کو دینے کی شرط پر اس حملے کی اجازت مل گئی عروج نے چھوٹی گیلیوں کی کماند میں ایلبا جزیرے کے قریب دو بہت بڑی پوپل گیلیوں پر قبضہ کر لیا بات میلے پاری کے قریب دونوں بھائیوں نے ایک سسلی جنگی جہاز پر قبضہ کر لیا جن میں تین سو اسی ہسپانیو کوجی اور ساتھ سپینی شورگلی شامل تھے جو آرکون سے سوار تھے اور سپین سے نیپلس جا رہے تھے پندرہ سو پانچ میں انہوں نے کارا بڑیا کے شرائنوں پر چھاپا مارا ان کارناموں نے ان کی شورٹ میں اضافہ کیا اور ان کے ساتھ کئی دیگر معلوق مسلم کوورٹ سیریز بھی شامل ہوئے جن میں کرتو اولو وگرے دے کرتوگلی کے تنام سے جانا جاتا ہے شامل ہے پندرہ سو آٹھ میں انہوں نے لیکڈوریا کے شاہلوں پر چھاپا مارا خاص طور پر دیانو مرینہ پر پندرہ سو نو میں اس حق سب سے بڑا بائی لگولی میں اپنے بائیوں کے ساتھ مل گیا ارہوچ کی شورت میں اس وقت اضافہ ہوا جب پندرہ سو چار سے اور پندرہ سو دس کے جمعہ اس نے مسلمانوں کو سپین سے شمالی افریقہ پہنچایا اس نے سپین کے مسلمانوں کو ضرورت مندوں کی مدد کرنے اور انہیں محفوظ زمینوں تک پہنچانے کے لیے انہیں بابا عروض کا نقب میرا جو آواز میں مماثر کی وجہ سے سپین، اٹلی اور فرانس میں باربنسہ میں تبدیل ہو گیا پندرہ سو سورہ میں تینوں بائیوں نے جزائر اور اجزائر کو ہسپانوی بشیندوں سے اعزاد کروایا اور آس پاس علاقے اور شہروں پر کنٹرول حاصل کر لیا شہنشاہ چارلچ پنجم میں سپین کے بارشاہ کو متاغلت کرنے کا کہا لیکن اس پانوی بیڑے انہوں بائیوں کو اس علاقے سے وہاں نکالنے میں نہ کام رہے اپنی طاقوں کو متحکم کرنے اور اپنے آپ کو اجزائر کا نیا سرطان قرار دینے کے بعد عروض نے اپنی علاقے کے اندرونی علاقے کو بڑھانے کی کوشش کی اور ملیانہ، میڈیا اور ٹینس کو اپنے قبضے میں لے لیا عروض کے لیے سپین کے خلاف بہترین تحفظ سلطنت عثمانیہ میں شامل ہونا تھا اس کے لیے بابا عروض کو الجزائر پر اپنی سلطانی ختم کرنا پڑی اور پترہ سو خطرہ میں عثمانی سلطنت کو الجزائر کی پیشکش کی سلطان نے الجزائر کو عثمانی سوگے کے طور پر قبول کر لیا اور عروض کو الجزائر کا گوندر اور بحیرہ روم کا گوندر مقرر کر دیا اور وعدہ کیا کہ اس کی گینیاں اور ٹوپوں سے مدد کریں گے اس پانوی پشندوں نے ابو زیان کو جنہیں انہوں نے اران کے نئے حکمران کے طور پر مقرر کیا تھا حکم دیا کہ وہ عروض پر زمینی راستے حملہ کرے لیکن عروض کو اس حملے کا علم ہو گیا اور اس نے پہلے ہی تلسمین پر حملہ کر کے شہر پر قبضہ کر لیا اور ابو زیان کو قتل کر دیا ابو زیان کے خاندان سے بعد بعد جانے والا شیخ بحمود تھا جو اران فرار ہو گیا مئی پندرہ سو اٹھارہ میں شہنشاہ چارلس پنجم اران پہنچے اور وہاں اس کا استقبال شیخ بحمود اور ڈیاگو گوڑی کارڈوبا نے کیا جس نے دس ہزار ہسپانی پوجیوں کی ایک پورس کی کمان کی تھی ڈیاگوڑی کارڈوبا کی کمان میں دس ہزار ہسپانی پوجیوں نے عروض بابا پر حملہ کر دیا عروض نے پندرہ سو عثمانی پوجیوں کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا اور آخر کار لڑتے لڑتے جامل شہادت نوش کیا اور طریق پر اپنی یہ گہری چاپ چھوڑ دی جو آج تک قائم ہے آخری بچ جانے والے بائی خیزن نے اپنے بائی کی جگہ نام باربا روسا اور اس کا مشن وراست میں حاصل کیا اور سولوی صدی کے دوران بہیرہ روم میں عثمانی قلبہ حاصل کر کے سب سے طاقتور اور مشہور عثمانی ایڈمرل بن گیا دوستو اگر آپ کو بابا عروض اور باربا روسا بردرس پر مبنی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں پسار شیئر کریں اور ہمارے چیلنج زین ٹیوی کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں ہم آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ موسیقی